بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لغو اے مومنوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ ایک مشہور عربی علیم ہے من کو نام بھول رہا ہوں وہ اس آیت سے استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توبہ کرنا اللہ کے جناب میں ہر مسلمان پر واجب ہے واجب کیوں ہے اس لیے کہ ہم بہت سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اس لیے ہم پر استقفال کرنا واجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے اور اس کا سب سے بہترین موقع رمضان کے مہینے کا موقع ہے رمضان کے مہینے میں سہری کے وقت میں خصوصی استقفال ہونا چاہیے اس لیے کہ جب رات کا دو اتہائی حصہ گزار جاتا ہے اور آخری اتہائی حصہ باقی بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان از دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے وہ اس کی دعا قبول کرلو کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے اپنی حاجت کو طلب کرے میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں کون ہے میرا بندہ اللہ کے طرف سے یہ مستقل ایران ہوتا ہے یہ پجر کے طول ہونے تک کہ ہوتا ہے یہ پندرہ سہبان کے ساتھ یا کسی اور رات کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ ہر روز ہوتا ہے اللہ کے طرف سے یہ رمضان کی ہر رات میں بھی ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں ودالکہ فی کل لیلہ یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے افتار کے وقت میں ہوتا ہے اور رمضان کی ہر رات میں بندوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آزادیں ملتے ہیں لہٰذا جہنم سے آزادی کے لئے ضروری ہے کہ بندہ اللہ سے استخفاء کرنے والا کریں جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں یہ اکاؤنٹ کو ساف کرانے والی رات ہے اکاؤنٹ کو ساف کرانے والی راتیں ہیں لہٰذا اپنے نام اعمال کو ساف سو طرح کر لیں اس میں جو گناہ آ چکے ہیں ان کو مٹانے کے لئے اللہ سے استخفاء کریں تو یقینن نیکیاں برائیوں کو مٹا جاتی ہیں تو اس منازمت سے قصرت سے استخفاء کرنا ضروری ہے اس میں بہت سارے تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں کہ استخفاء میں ضروری چیزیں کیا ہیں کہ بندہ نادی ہو شرمندہ ہو جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے استخفاء کریں اللہ کے جناب میں اعتراف کریں اور کسی کا حق مارا ہے کسی کا حق چھینہ ہے کسی کی زمین گھسپ کی ہے یا کسی کا مان گھسپ کیا ہے کسی کا قرض دبایا ہے تو توبہ میں لازم ہے کہ اس حق کی ادایگی کریں اور اللہ سے اس کے ساتھ بخشش طلب کریں یہ شرط توبہ کے لئے اہل اینوں بیان کرتے ہیں اسے توبت النسو کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب وغیرہ سے منقول ہے کہ توبت النسو کیا ہے کہ بندہ اس طرح سے توبہ کریں کہ جس گناہ کو کر چکا ہے اس کو چھوڑنے کا اس طرح عزم کریں کہ وہ دوبارہ اس گناہ کے طرف اسی طرح نہیں جائے گا جس طریقے سے جانور کے تھن سے دودھ نکل جانے کے بعد دودھ کا تھن میں واپس جانا ممکن نہیں ہوتا تو ایسے ہی آدمی گناہ کے طرف دوارہ نہ جانے کا آزم نہ کریں اسے توبت النسو کہا جاتا ہے یہ تفسیر اپنی حضرت عمر بن خطاب وغیرہ سے منقول ہے تو توبت النسو کرے بندہ اور رمضان کے مہینے میں خاص کریں اس کا اعتمام کریں